آج کی ویڈیو میں آپ کو وشالی تھکر کے مرڈرر راہل کے ارسٹ ہونے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وشالی تھکر کے سوسائیٹ کو لے کر آج کل خوب چرچہ ہو رہی ہے اور جس دن سے وشالی تھکر کی سوسائیٹ کی نیوز سامنے آئی تھی ان کے ایک نوٹ کے بارے میں بھی خوب چرچہ ہو رہی تھی جس میں انہوں نے کلیر لی اپنے نیبر راہل نبلانی کا نام لیا تھا اور اسی دن سے راہل اپنی وائف کے ساتھ گھر چھوڑ کر بھاگ چکے تھے اور وہ کہاں تھے جس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا پولیس انویسٹیگیشنز کر رہی تھی اور ان کو دھون بھی رہی تھی اور پولیس نے ان کے لیے انعام بھی رکھا تھا اور ان کی پچیز بھی پبلش کی گئی تھی تاکہ جو بھی ان کو دھونڈے گا اسے انعام ملے گا بھر اب ایک بہت ہی گود نیوز ہے کہ راہل نبلانی اریسٹ ہو چکے ہیں راہل نبلانی اسی لیے گھر سے بھاگے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کچھ تو گڑ بڑ ہے اور کچھ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں انوالف ضرور تھے جس کے قارن وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے راہل نبلانی تو اریسٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کی وائف ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک بہت بڑی نیوز ایک اور سامنے آئی ہے جو پولیس نے بتایا اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وشالی تھکر اور مسٹر نبلانی راہل نبلانی کے جو فادر ہیں اور وشالی تھکر کے جو فادر ہیں وہ دونوں بسنس پارٹنرز ہیں وہ دونوں کافی سمی سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بہت سمی سے جانتے ہیں اور کافی اچھے دوست بھی ہیں اس لئے راہل نبلانی وشالی کے ایک طرح سے فیملی فرنڈ بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ایکیوزیشن دی جارہی ہے کہ وہ اب ان کے بوائی فرنڈ بھی تھے اور جب سے ہی وشالی تھکر کی شادی کے بارے میں راہل نبلانی کو پتہ لگا تھا تو وہ وشالی کو تنگ کر رہے تھے اور انہیں دفرن طریقوں سے تنگ کرتے تھے جس کے قارن وشالی نے سوسائٹ کر لی اب دیکھتے ہیں آگے اس میں کیا ہوتا ہے پولیس نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ راہل نبلانی اس سمیے ریسٹ ہو چکے ہیں اور اب راہل سے اس بارے میں انیویسٹیکیشن کی جائے گی اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کہاں پر جاتا ہے اور آگے اور کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں آپ کو راہل نبلانی کے ریسٹ ہو جانے کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا